بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں آمیر عثمان عدل یوٹیوب چینل پر پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز تاریخ 4 جنوری سن 2022 اور دن ہے آج منگل کا سب سے پہلے عالمی منظرنامہ امریکہ کے وزیر دفاع کو کرونا وائرس لاحق ہو گیا اور سعودی عرب میں ماس کے بغیر گھر سے نکلنے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ سعودی حکومت نے مقرر کر دیا یعنی اب کوئی گھر سے باہر نکل کے تو دکھائے بھلا ماس کے بغیر ہالنڈ میں مظاہرین جو کہ کرونا کی جکڑ بندیوں لاکڈاؤن کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے ان پر کتے چھوڑ دی جی ناظرین امریکہ میں ایک شخص گھر سے بچوں کے لیے ڈبل روٹی اور دودھ لینے گیا سیونڈ الیون سٹور سے خریدی اور باہر نکلا تو اس نے جاتے جاتے لاٹری کا ایک ٹکٹ لے لیا سکریچ کارڈ اور جب اس نے نمبر ملائے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اس کا انام نکل آیا اور پاکستانی کرنسی میں چودہ کروڑ روپے کا وہ مالک بن گیا رات و رات جی ناظرین ایک اور دلچسپ حبر امریکہ سے ہی جاتے سال میں جڑوان بچے پیدا ہوئے ایک خاتون کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی گیارہ بچ کر پنتالیس منٹ پر اور وہ سن دوہزار اکیس اکتیس دسمبر تھا پندرہ منٹ بعد اس کے بیٹے نے جنم لیا اس وقت تاریخ سال بدل چکا تھا سن دوہزار بائیس شروع ہو چکا تھا اور یکب جنوری تھی بڑی دلچسپ ہے صورتحال کہ اب وہ جڑوان بچے ہیں لیکن ان کی سال گرہ الگ الگ منایا جائے کرے گی بیٹی کی سال گرہ اکتیس دسمبر کو ہوا کرے گی اور بیٹے کی سال گرہ ہر سال یکب جنوری کو ہوا کرے گی بھارت نے تمام سرکاری کالیجز میں مسلمان خواتین طالبات کے خجاب پر پبندی آیت کر دی ہے پی فائیو ممالک جی جو کہ ایٹمی ممالک ہیں امریکہ برطانیہ روس چائنہ فرانس ان کے بیچ ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی ایٹمی جنگ نہیں کریں گے اور دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچائیں گے جی ناظرین روس اور چین نے مل کر امریکہ کے ناک میں دم کرنے کے لیے تہیہ کر لیا ہے ادھر امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے یکرائن کے اوپر کوئی بھی جارہیت کی تو ہم تمہارا ہکہ پانی بند کرتے ہیں تکساس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے آئی کہ وہاں پر مچھلیوں کی بارش دیکھی گئی سڑکوں پر جا بجا مچھلیاں اڑتی رہیں اور لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیوز بنائیں جو کہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہیں چین نے گلوان میں اپنا پرچم لہرا دیا اس پر راہل گاندی نے مودی جی کو جنجوڑا ہے اور کہا ہے مودی جی اب تو بول پڑیں اب تو آپ اپنی زبان کھول دیں جرمن علاقہ ہے زاولنٹ وہاں قبرستان میں مسلمانوں کے لیے مخصوص علاقے میں تیس قبریں ایسی تھیں جن کو نقصان پہنچایا گیا ایپل کمپنی دنیا کی واحد کمپنی بن گئی ہے جس کی مارکٹ ویلیو اس وقت تین ٹریلین سے زائد ہو چکی ہے متدد عرب ممالک نے نسوار کو منشیات کی فرست میں شامل کرتے ہوئے پابندی آیت کر دی ہے کہ اب کوئی مسافر اپنے ساتھ ان عرب ممالک کی حدود میں نسوار نہیں لاسکتا یہ تھی عالمی خبریں اب بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی جانت کراچی میں مدینہ مسجد جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار حسین نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ یہ ناجائز طور پر بنائی گئی تھی تجاوزات میں آتی ہے لہٰذا اس کو گرا دیا جائے اس پر حکومت نے عدالت سے استعداد کی تھی کہ اس کو نہ گرایا جائے حکم واپس لیا جائے تو آج سپریم کورٹ نے حکومت کی یہ استعداد مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے حکم واپس لینا شروع کر دیئے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا امکرون کراچی لاہور اسلامباد میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے ٹیکس کے بارے میں وزیر حضانہ شکر ترین کا کہنا ہے کہ ٹیکس کلچر کو اگر فروغ دینا ہے تو شروعات پارلیمنٹ سے کرنی ہوگی ایمین ایز ایم پی ایز کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میری رائے میں صرف جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے آئندہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم شناحتی کارڈ سے پتا چلائیں گے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے اور کس کی کتنی آمدن بھی ہے مزمل اسلام کو وزارت طوانائی نے اپنا ترجمان مقرر کر دیا ہے ہیرپورٹ ٹامے والی میں موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے دو بسیں آپ اس میں ٹکرا گئیں خولناک حادثہ ہوا آٹھ افراد ہلاک اڑتالیس زخمی ہو گئے اور ہلاک ہونے والوں میں علاقے کا ایس اچ ہو اور ایک نو مولود بچہ بھی شامل ہے ادھر پتوکی میں ٹرک الٹنے سے ریورڈ جو تھا بکریوں کا بھیڑ اور بکریوں کا سو سے زائد جانور ہلاک ہو گئے رہام حان جو کہ سابق اہلیہ ہیں وزیراعظم پاکستان کی ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے کہ میری گاڑی جو تھی رستے میں روکا گیا میرے ڈرائیور اور سیکریٹری پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور انہوں نے خوب لگتے لیے عمران حن کے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی آج سمات ہوئی اکبر ایس بابر جنہوں نے یہ کیس دائر کر رکھا ہے پی ٹی آئی پر فارن فنڈنگ کا ان کا کہنا ہے کہ اٹھائیس ایکاؤنٹ ایسے نکلے ہیں جو پی ٹی آئی نے چھپا کے رکھے تھے فٹنس سیٹیفیکٹ گاڑیوں کا آج کے بعد موٹر وہیکل اگزامین اور اس کو جاری نہیں کر سکے گا زفر مسیح نامی شخص کو راولپنڈی کی ایک عدالت نے توہین کا کیس ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی ہے نون لی کے ایم پی اے یاسین بلال لاہور میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کے قاتل گرفتار ہو چکے ہیں انکشاف ہوا ہے کہ اسلحہ بلال گنج سے خریدا گیا تھا وزیراعظم کو چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ اگر عارف گل کو پیش نہ کیا گیا عدالت میں تو پھر آج ہم دوبارہ طلب کریں گے وزیراعظم پاکستان کو تو آخری خبریں آنے تک وزیراعظم کو طلب کرنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ عارف گل کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جی ناظرین بریسٹر سلطان محمود چودری صدر ازاد کشمیر انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ آگے آئے اور ازادی کشمیر کے لیے کردار ادا کرے خاجہ آصف نے وزیراعظم پاکستان کو جرہ سے مستثنہ قرار دینے کو چیلنج کر دیا ہے یاد رہے امران حان نے خاجہ آصف کے خلاف شوکت حانم کیس میں دس عرب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے اور سیشن جج نے وزیراعظم کو جرہ سے مستثنہ قرار دیا تھا خورم دستگیر نون لی کے رہنما ہے گجرہ والا سے ان کا کہنا ہے یہ خبریں غلط ہیں کہ نواز شریف کو واپس زبردستی لائے جائے گا میاں صاحب کا اب اپنا دل اکتا چکا ہے لندن رہ رہ کر وہ اک گئے ہیں تھک گئے ہیں وہ خود پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کا دل اب پاکستان کے بغیر نہیں لگ رہا ہے کے پی کے میں اے این پی کے میئر کے امیدوار عمر خطاب الیکشن سے ایک روز قبل قتل ہو گئے تھے اور ان کے قتل کا الزام فیصل کریم کنڈی سابق ڈپٹی سپیکر پیپلز پارٹی نے لگا دیا تھا علی امین گنڈا پر پر آج جو آئی جی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ یہ قتل جو تھا وہ گھریلو جھگڑے کا شاکستانہ نکلا اور عمر خطاب کو کسی اور نے نہیں بلکہ ان کی تیسری اہلیہ نے ہی قتل کروایا ہے جی ناظرین عدالت نے سیکٹری تعلیم سکولز کو آج طلب کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے قرآنی جو تعلیمات ہیں سکولوں میں لازمی اس کے بارے میں جو ریپورٹ جمع کرائی تھی عدالت اس سے مطمئن نہیں ہے آپ نے صرف تربیت کی بات کی آپ نے سازہ کی بھرتی کی بات نہیں کی ریپورٹ کا حصہ بنایا جائے جو کبینہ کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ستر ہزار عربی ٹیچر بھرتی کریں گے اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کم ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس چونسٹھ ہزار آل رڈی استاد موجود ہیں ان سے ہم کام چلا لیں گے اب چھے جنوری کو دوبارہ انہوں نے سیکٹری تعلیم کو طلب کر لیا ہے ریپورٹ کے ساتھ جی ناظرین چدری پرویز علائی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کا منی بجٹ پر ساتھ اس لیے دیں گے کہ اس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے جی ناظرین شیری رحمان جو کہ وفاقی وزیر ہیں محترمہ انسانی حقوق کی ان کی جانب سے بڑا دلچسپ وویلہ سننے کو ملا ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق اور لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک بل جو تھا قوم اسمبلی سے ڈرافٹ ہوا وہ ہم نے سینٹ بجوائیا تھا وہ رستے میں کہیں گم ہو گیا یعنی پاکستان میں کیا آپ کوئی جو مسودہ ایک قانون ہیں وہ بھی رستے میں کہیں گم ہونے لگے ہیں ارکسن کمپنی ہے پاکستان میں عربوں کی سرمایہ کاری کرنے کے لئے آ چکی ہے اس سے جی فائیو کو فروغ ملے گا اور ملک کے اندر روزگار بھی ملے گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو چکی ہے جس میں وہ اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات اور اپنے چچا جان پرویز رشید سے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کے خوب لتے لے رہے ہیں اور یہاں پرویز رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو فلان فلان صحافی ہیں نام لے کر کہ وہ کتے کی طرح ہم پر بھونگتے ہیں اور مریم بی بی نے یہاں دو صحافیوں کے نام لے کر کہا رانہ جواد اور نصرت جاوید کہ ان کو میرے بابا جان آزربائی جان سے جو توفے لائیں تھے ان کی دو ٹوکریاں ان کو بجوا دیجئے جی ناظرین نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی جب اوپر سے اشارہ ہوگا تو ناہل ہو جائے گی بشیر میمن جو کہ ڈی آئی جی رہ چکے ہیں ایف آئی اے کے ان پر الزام ہے کہ منی لانڈرنگ کا ایک بڑا ملزم عمر فاروق ان کے ساتھ رابطے رہے آج ایک ٹی وی انکر نے ان سے جب سوال کیا کہ بشیر میمن صاحب آپ جب دی جی ایف آئی اے تھے تو وہ ایک مرکزی ملزم منی لانڈرنگ کا بتیس بار کیسے پاکستان آ کر واپس چلا گیا اس نے آپ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی اور اس نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا اس پر ڈی آئی جی بشیر میمن کوئی خاطرہ جواب نہ دے پائے جی ناظرین اب آخر میں باری ہے ظلہ گجرات کی خبروں کی وفاقی وزیر براہ عابی وسائل مونہ صلائی کے تعاون سے عزیز بٹی شہید ہسپتال گجرات میں ایم آر آئی مشین نصب کی جائے گی یہ کہنا ہے ڈاکٹر عابد گوری جو کہ ایم ایس ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لیتھو ٹرپسی اور اس کے علاوہ جو میمو گرافی ہے عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا وہ منصوبہ بھی اب مکمل ہونے جا رہا ہے ڈاکٹر عزر احسان جو کہ رحیل شریف کے والد میجر شبیر شریف کے نام سے بنائے جانے والے کنجاہ ہسپتال کے ایم ایس ہیں ایک بار پھر انہوں نے پورے پنجاب میں ایم ایس سکور کے ریٹنگ میں پہلی نمبر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے بلدیاتی حلکوں میں حلکہ بندیاں مکمل کرنے کے لیے گجرات میں زور مشوروں سے کام جاری ہے حاجی اور انگزب بٹ نون لیگی امیدوار جو کہ رہ چکے ہیں صاحب کا ایم اینے کے بھی آج وہ پیش ہوئے نیب کی عدالت میں میاں برادران کے ساتھ رمضان شگر مل کے کیس میں اور ساتھ گجرات بیٹیفیکیشن کورس میں جی ناظرین آخر میں ایک بریکنگ نیوز ہے گجرات کے حوالے سے کہ آج ملاقات ہوئی ایک بہت بڑی ملاقات کہا جا رہا ہے نون لیگ گجرات کی تمام مرکزی قیادت وزن فرگل چدری عابد رضا حاجی ناصر محمود نواب زدہ تحر الملک راجہ اسلمحان یہ سارے لوگ آج مل کر اکٹھے ہو کر گئے سرائی عالمگیر میں نون لیگ کے روٹھے ہوئے رانما ملک خنیف آوان کی عیادت بہت شکریہ یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن عامر اسمان عادل کو دیجئے کل تک کے لئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ حافظ